بے سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہ اے آفیت میں بسا لیجئے بڑا ذلچسپ آگیا جی بڑا وہ غیر رویتی سا آگیا کہ یہ ایک شہر ہوتے تھے بڑے مشہور نازم آباد کراچی کے سید جان علیہ نکوی ان کا ایک شہر ہے جی کہ تُو اگر خدا ہے خدایہ میری شہر اقصے قریب پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلوف کیسا یہ میں نے نہیں شہر سنا پر حال کسی نے پوچھا کہ جی اگر ان کا شہر ہے تو اس کی کیا اقصہ کیا تھا پہلی بات ہے ہم سے کوئی قرآن ادیس کا مسئلہ پوچھا کریں میں نے پہلے بھی کہا یہ شہر ہے یہ شہر ہے یہ شہر نہ میرے متھیں مارا کریں اب کیونکہ سوال آ گیا تو میں اس کو اڈریس بھی کر دیتا ہوں شیر دار دبارہ پڑھو جی میں دارا انہوں پہلے سمجھلنا ماں شیر لکھا ہے جی کہ انہوں نے جان علیہ نکوی صاحب نے کہا اے میں نے پڑھاؤ دارا میں آپ بھی پڑھا دارا میں انہوں بار بار سامنے روے نا تاکہ میں انہوں تو اگر خود ہے خدایہ میری شہر اقصے قریب پھر یہ شانوں پر فرشتوں کا تکلوف کیسا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر قرآن میں ہے نا سورہ قاف میں کہ ہم تیری رگ جہاں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور سورة المجادلہ میں جہاں کوئی تین نہیں ہوتا چوتھا اللہ وہاں ہوتا ہے پانچ نہیں ہوتا چھٹا اللہ ہوتا ہے وہ جہاں کے بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری شہر اگر سے قریب ہے تو شانوں پر فرشتوں کا تکلوف کیسا یہ کوسچن آگے سوال یہ نشان بھی ہے تو یہ کوئی غلط شہر نہیں ہے یہ انہوں نے کوسچن پوچھا ہے تو اللہ سے جب پوچھا جا رہا ہے یہ سوال تو پھر دنیا میں جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ جواب دیں گے پیغمبر یا پیغمبروں کی دعوت کے امین تو ہم انشاءاللہ دعا اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے وہ سورة الانفال میں بھی آیا نا کہ اللہ طرف ماتا ہے کہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے لیکن یہ جو ہم نے نبی آپ سے وعدہ کیا کہ ایک ہزار فرشتے صحابہ کی مدد کو آئیں گے پانچ ہزار آئیں گے تو یہ ہم نے آپ کا دل جمانے کے لیے کیا ورنہ مدد تو اللہ ہی کیا اللہ کو پانچ ہزار فرشتے چاہیے جنگ کے اندر اس کو تو ایک بھی نہیں چاہیے یہ پانچ ہزار کا جو فگر ہے نا فائیو تھاؤزنڈ کا اس فگر سے صحابہ کو بڑی تسلی ہوئی کہ پانچ ہزار فرشتے آئے انہیں کیونکہ انسان بارل انسان ہی ہے انسان کو تسلی چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو آپ دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ سے اے اللہ میں بوڑا ہو چکا ہوں میری ہڈیاں بوڑی ہو چکی ہیں میرا بال سفید ہو چکے ہیں پھر بھی مجھے ایک اولاد عطا فرما اللہ نے فرمایا فرشتہ بھیجا کے لیے اولاد ہے اب تو ان کو مان لینا چاہیے تھا پھر وہ کہتا ہے نہیں میری اولاد کس طرح ہوگی میں تو بوڑا ہوں میری تو بیوی بان جائے حالانکہ یہ ساری باتیں اللہ سے وہ کر چکے تھے لیکن وہ انسان والا معاملہ غالب آ گیا پھر وہی باتیں شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زکریہ تو کوئی شہر نہیں تھا میں نے اس وقت بھی تجھے پیدا کیا تھا میرے لئے لئے مسئلہ ہے اب کوئی کیلی حضرت زکریہ علیہ السلام کو کوئی بات سمجھانی پڑ رہی ہے وہ اس لئے سمجھانی پڑ یہ نہیں کہ ان کا قیدہ نہیں تھا اس لئے کہ انسان تو انسان ہے نا جی بشری تقاضے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں تم میں سے کوئی میرے سامنے مقدمہ لے کے آتا ہے کچھ زیادہ چرب زبان ہوتا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ فیصلہ جسٹیفائی ہو گیا ہے بلکہ وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی ہے میں تو ظاہر کے پر فتوہ لگاؤں گا نا ظاہر ہے نبیل اسلام نے ظاہر پر فتوہ لگانا ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی اس کے آگ میں فیصلہ کر دوں وہ تو دوزہ کا ٹکڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے تو اصل چیز تو پھر سارا علم تو اللہ کے پاس ہے نا تو ظاہر کا جو معاملہ ہے وہ اسی کے پر فتوہ لگتا ہے تو وہ ظاہری طور پہ صحابہ اکرام کی تسلی کی یہ پانچ ہزار فرشتے ورنہ فرشتہ تو ایک بھی بہت ہے ایک جبریلی طلب پٹ کر دے اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے تو یہ تکلف نہیں ہے بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک دل جوئی کے لیے ورنہ آپ صورت العرب پڑھ کے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو صورت العرب کے سٹارٹ ہی میں بڑے پیارے الفاظ کے اندر اڈریس کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کُنَّ غَائِبِين لفظاتیں یہ اللہ تعالیٰ بارا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ آیت نمبر ہے سیون اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سکس اور سیون فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کے بارے میں ان کے امتیوں سے کہ انہوں نے پیغام پوچھایا آپ تک کے نہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے ہماری ڈیوٹی پوری کی تھی کہ نہیں دونوں سے پوچھا جائے گا صرف امتیں نہیں رسولوں سے بھی اس سے اگلی آیت کیا ہے فَلَنَقُسْأَلَيْهِمْ بِعِلْمِ اور پھر ہم ہر چیز بیان کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ اور ہم غائب نہیں تھے جب یہ لوگ عامال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پھر ہم اپنے علم سے بتا دیں گے کسی نے کیا کیا فرشتوں سے نہیں وہ صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ ایک سخی کو ایک شہید کو اور قاری کو لیا جائے گا اس کے لیے دوزر کا فیصلہ ہو جائے گا فرشتوں نے تو اسے سخی لکھا واہ ہوگا شہید لکھا واہ ہوگا فرشتوں کو کیا پتا کہ دل کا حال کیا ہے اللہ تعالیٰ میں آئے گا تو نے اس لیے سغاوت کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور اس میں آتا ہے ڈھیروں نیکی ہیں لے کے آئے گا اس کا مطلب ہے فرشتے بھی زیر یہ مال کو دیکھتے ہیں وہ بھی دل کا حال نہیں جانتے تو یہ جو فرشتوں نے سابتا کیتا ہے نہیں ٹوٹل پورے ہی ہے اصل صاحب اللہ کو لیے پائی جی ورنہ تو ریاکار جو ہیں ان کا تو فرشتوں کو بتا نہیں چلتا وہ تو حاج زکاہ سارا کوئی لکھ دے آرہے نے کہہ دسترخان چال رہے ہے جی پلات چال رہے ہیں نہ دے جناب ہسپیٹل چال رہے ہیں رام دے پیسے دے چال رہے ہیں وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا نہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں فرشتے بھی دل کا حال نہیں جانتے بیلکل کلیر کٹ ہے تو یہ تکلف اس لیے میرے بھائی اب فوت ہو چکے ہیں اب ان کو کیا بتائیں موسیقی